اب بولا کہ یہ خط لے کے جا اب خط میں وسائل ہے نا تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریج سینٹر کا حاصل ہوا تھا تو ہمارے صدر تھے شدر مشرف صاحب امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پر حملہ کرنا ہے ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے تو پاورفل کنٹری ہے نا اسٹائل کیا تھا خود بھی نہیں آیا کون تھا اس وقت صدر کلنٹ بوش تھا خود بھی نہیں آنا اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی آپ ایک کنٹری پر حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ بیٹھو بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چاہے ویپی ہیں آرام سے بیٹھ کی کیا فون پر تھوڑی ہوتی ہیں باتیں فون پر تو رشتے نہیں ہوتے آج کل آپ ایک مل پر حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نا میں جواب دو کیونکہ پاور ہے نا امریکہ کے پاس پاور ہے فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب ہاں وی ایسا ہوا ہے والٹریس چینٹر کا وہ ہو گیا ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں وہ اطلاعات صحیح ہیں غلط ہیں ایک الکانی ہیں لیکن بالل یہ کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تالیبان کی حکومت ہے تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا ان کا تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا سر کس کا جب پاور ہوتی ہے نا تو باتشیت کا اسٹائل یہ ہو وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا بیس سال ہو گئے گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے بیس سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنائے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا اور اور اس وقت مجھے یاد ہے بیس سال پہلے ملہ عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے جاتا ہماری مرضی موسیقی موسیقی موسیقی